اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وکیم جا شاہید ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے خواتین کے حوالے سے جو حاملہ خواتین ہوتی ہے ان کو کیے کی بہت زیادہ کیفیت ہوتی ہے جیسے ہی پریگننسی سٹارٹ ہوتی ہے فوری طور پر ان کو کیے آنا شروع ہو جاتی ہے مطلب کچھ کھا پی نہیں سکتی حمد بہت زیادہ چڑھتی ہے ایون گھر میں کوئی سالن پکار آیا ہے کوئی چیز سامنے آگئی ہے تو فوراں متلی ہونا شروع ہو جانی اور کیے آ جانی تو ایک بھائی کا بہت ریکویسٹ تھی مجھے کہ اس حوالے سے کوئی ویڈیو ضرور بنا دے پہلے چینل پر اس حوالے سے ویڈیو موجود نہیں ہے تو آج کی ویڈیو خاص طور پر اسی لیے ہیں تو کیا چیز ہے کیا استعمال کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے تو آپ کو لیے چلیں گے آج کے اپنے نسخہ کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ لے کے بیل ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی ناظرین تو آج چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو تین چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گی آلو بخارہ جو ہے خوشک آلو بخارہ یہ آپ کو پانچ عدد چاہیے ہوں گے اور صوف جو ہیں آپ کو پانچ گرام چاہیے ہوں گے اور تیسرے نمبر پر ارک گاؤزبان جو ہے یہ آپ کو ڈیٹھ سو گرام چاہیے ہوگا یہ تینوں چیزیں آپ کو لکھی بھی مل جائیں گی نوٹ کر لینا آپ نے آپ نے کرنا یہ ہے پانی لینا ہے آپ نے تقریباً ایک گلاس ایک گلاس پانی کے اندر آپ نے آلو بخارہ اور صوف ان دونوں چیزوں کو آگ پر رکھ دینا پکنے کے لیے تقریباً تھوڑا سا اس کو وائل کر لیں اتنا ہو کہ صوف جو ہے وہ اپنا ارک جو ہے وہ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینے چھاننے کے بعد صوف جو ہے آپ نے وہ ضائع کر دینے جو آلو بخارہ ہوگا وہ آپ نے اس کی گھٹلیاں الگ کر کے اس کو میش کر کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اب یہ جو پانی آپ کے پاس آدھا پونہ گلاس ہوگا اس پانی کے اندر آپ ڈیٹھ سو گرام ارک گاؤزبان جو آپ کے پاس ہوگا ڈیٹھ سو ایمل یا ڈیٹھ سو گرام وہ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پھینڈ لیجئے یہ آپ کی دواج ہے یہ تیار ہو جائے گی جو بھی حاملہ خواتین ہیں جن کو الٹی کی کیفیت ہوتی ہے یہ صبح فرس ٹائم میں تیار کر لیں اور وقفے وقفے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کا ایک گھونٹ دو گھونٹ اس کے جو ہے پیتی رہے انشاءاللہ والعزیز پہلے دن سے یہ سٹارٹ کر لیں جب بھی آپ کو مطلب کیا کی کیفیت ہو رہی ہے یہ تین چار دن اگر آپ لوگ ریگلر پی لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بہت سارے دن اچھے گزر جائیں گے اور کیا کی جو کیفیت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی جب آپ کو دوبارہ محسوس ہو کہ مجھے پھر دوبارہ سے کیا کی کیفیت ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو بنا کے استعمال کرتی رہیں اگر آپ اس کو ریگلر بھی استعمال کرتی رہیں گی تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے ارکے گاؤزبان جو ہے آپ کے دل کے لیے ویسے ہی بہت اچھا ہے اگر ڈیلی استعمال کریں گے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آلو بخارہ آلو بخارے کے فوائد بھی آپ لوگ جانتے ہیں کتنا بہترین مفرع ہوتا ہے یہ بھی دل کے لیے بہت اچھا ہے اور صوف صوف کو تو مہدے کے لیے تو اکسیر چیز ہے صوف بھی بہت زبردست چیز ہے سٹومک آپ کا اچھا رہے گا گیسٹک پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوگی جو چیز آپ کھائیں گے وہ حضم بھی ہوگی تو مطلب اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو سب چیزیں ہی فائدہ مند ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ریگولر بھی اگر اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے تو بہت مجرب ہے یہ ضرور استعمال کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ جو بھی لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے حکمت کے اندر آپ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے تو آج کے لئے اتنے ہی تھا ملتے ہیں کس اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ